اس عمل سے کہ آٹھ بچوں قتل کرنے کے عمل سے سعودی حکومت کے اندر ہی سعودی سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے وہ انتشار کی ایک فضا بنتی جا رہے گئے جو پہلے سے بھی تھی جو سعودی حکومت کے خلاف جو ایک بڑے پیمانے پر مظاہرہ کر رہے تھے جو اس سے پہلے کبھی اتنے بڑے پیمانے پر نہیں دیکھا گیا جو اب دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور وہ جدید ٹیکنالوجی رکھ کرنے والے امریکہ کے پاس بھی اس وقت ہائپرسونک میزائل کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے اندر ایک ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ آ کر گر گیا تھا جو اپنی ڈائریکشن بھول گیا تھا دو تین دن بعد کی ہے تو انڈیا کا میزائل ہے جو ہائپرسونک میزائل تھا اور انڈیا والوں سے مس پائر ہو گیا تھا سلاموالے کو گزشتہ دنوں سعودی عرب نے آٹھ بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے کیونکہ سعودی عرب میں ان بچوں نے سوشل میڈیا پر اور دوسری جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سعودی حکومت کی خلاف فرضی کی تھی سعودی حکومت کی مخالفین میں سے تھے وہ اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے آٹھ بچے جو ہے وہ ان کے سرقلم کروا دیئے اب وہ سرقلم تو سعودی حکومت نے کروا دیئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد قطیف جو شہر ہے وہاں پر ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ نکل کر سرکو پر آ گئے اور آنے کے بعد سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت سعودی عرب کے بارے میں جو سعودی حکومت کی خلاف جو پیمانے پر مظاہرہ کر رہے تھے جو اس سے پہلے کبھی اتنے بڑے پیمانے پر نہیں دیکھا گیا جو اب دیکھا جا رہا ہے تو وہ ایک بڑے پیمانے پر سعودی عرب کی خلاف مظاہرہ کر رہے تھے جس کے اندر نعرے لگائے جا رہے تھے کہ الموت آل سعود الموت آل سعود الموت آل سعود یعنی کہ آل سعود مردعباد آل سعود مردعباد جو ہے اور ہمیں یہ حکومت نامنظور ہے یعنی کہ سعودی حکومت جو خاندان جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں نامنظور ہے اور ہم جو ہے وہ آہ ان کی موت چاہتے ہیں یہ ہم انہیں وہ جو ہے وہ مردہ بات کر کے نعارے لگائے جا رہے تھے تو سعودی حکومت کے اس عمل سے کہ آٹھ بچوں خاتل کرنے کے عمل سے سعودی حکومت کے اندر ہی سعودی آہ سعودی عرب کے اندر بھی جو ہے وہ انتشار کی ایک فضاء بنتی جا رہے گے جو پہلے سے بھی تھی وہاں کے لوگ جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں کی حکومت کافی سٹرکٹ پالیسیز ہیں وہاں پر بہت زیادہ سوشل میڈیا کی جو پابندی ہے آہ دباؤ جو ہے اور کوئی بھی ایکٹیوٹی آپ ایسی کر نہیں سکتے ایکٹیوٹی کو بھی جو ہے وہ پوری مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے تو اگر کہیں کوئی ایسا مل جاتے تو اسے اٹھا کر یا تو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں اگر وہ غیر مقامی ہو اور اگر ان کا مقامی ہو تو اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں تو یہ اس وجہ سے بھی وہاں پر کافی آہ لوگ جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں تو وہ کوئی آواز بلند نہیں کر پاتا آہ نہ وہاں کی کوئی اتنی زیادہ خبریں لوگ سڑکوں کی اور اتعادل کی ہم میں مل پاتی ہیں یہ رہی سعودی آرپ کی بات اس کے بات ایران کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایران نے آہ حیرت انگیز طور پر یہ بات آہ ان کے جو ایک آہ جنرل ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا اس کے اندر کہ ہم نے جو ہے وہ ہائپر سونک میزائل بنا لیا یہ ساری دنیا کے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی کیونکہ ہائپر سونک میزائل جو ہے وہ بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور وہ جدید آہ ٹیکنالوجی رکھنے والے امریکہ کے پاس بھی اس وقت ہائپر سونک میزائل کی ٹیکنالوجی نہیں ہے یعنی کہ وہ مراحل آخری مراحل میں ہے وہ ڈیولپمنٹ کے آخری مراحل میں لیکن ان کے پاس بھی پوری ٹیکنالوجی ہائپر سونک میزائل کی نہیں ہے ساؤنڈ کی رفتار سے پانچ گناہ تیز سفر کرنے والا ہر ریڈار سسٹم کو فیل کرنے والا اور اپنے حدف کو نشانہ بنانے والا یہ ہائپر سونک میزائل اسے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ریڈار سسٹم کی پکڑ میں ہی نہیں آتا وہ میزائل دوسری بات یہ کہ وہ آواز کی رفتار سے پانچ گناہ زیادہ تیز سفر کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے حدف کو نشانہ بناتا ہے تو اتنی تیز ہی سے یہاں سے میزائل چھوڑا اور وہاں پر ٹک کر کے پہنچ بھی جائے گا وہ صرف تین ممالک کے پاس ہے دو ممالک کے پاس تھا ریشیا کے پاس اور چائنہ کے پاس اب تیسرا ملک جو ہے وہ ایران نے اس کا دعویٰ کیا کہ میرے پاس ہے یقیناً ریشیا نے اسے یہ ٹیکنالوجی دی ہوگی کیونکہ جس حساب سے ریشیا کے پاس وہ اپنی جو ڈران اور دوسری ٹیکنالوجی اور اپنی ملٹری اور وہ ساری انٹیلیجنس آہ شیئرنگ کر رہا ہے یوکرین کی جنگ کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ریشیا نے ہی یہ ٹیکنالوجی ایران کو دی ہو تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایران کے اگے اطراف میں جس طریقے سے اسرائیل ہے اور اسرائیل اپنے آہ ایک پورا سسٹم لیتا جا رہا ہے ڈیفینس سسٹم تو اس کو توڑنے کے لیے ہو سکتا ہے ہیپرسونک میزائل کے جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس نے آہ رشیا سے لی ہو اور مگر یہ کہ ساری دنیا میں یہ کسی کے پاس نہیں ہے تین ممالک کے پاس ہے تیسرا بیران بنا ہے دو رشیا اور آہ چائنا تھے اس کے بعد امریکہ اس وقت بنانے کے آخری مراحل میں ہے اس کے علاوہ انڈیا نورتھ کوریا اور جاپان یہ تین ممالک جو ہیں وہ اس کی ڈیولپمنٹ میں لگے ہوئے ہیں مگر انہوں نے ابھی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی یہ بنائی نہیں ہے یہ اس کو بنانے جا رہے ہیں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے آہ پاکستان کے اندر ایک ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ آ کر گر گیا تھا جو اپنی ڈائریکشن بھول گیا تھا اچانک سے میزائل گر گیا پھر لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا ہے پھر وہ بعد میں پتا چلا کہ یہ جو ہے آہ یہ تو ایک میزائل ہے اور بعد میں پھر پتا چلا دو تین دن بعد کہ یہ تو انڈیا کا میزائل ہے جو ہائپرسونک میزائل تھا اور انڈیا والوں سے میس فائر ہو گیا تھا یعنی وہ بنا رہے تھے ان سے میس فائر ہو گیا تھا وہ آہ نیو کلیر وار ہیڈ لے جانے والا میزائل تھا جس میں نیو کلیر وار ہیڈ نہیں تھا دا سی بات ہے ٹیسٹنگ کے مراحل میں تھا اور وہ غلطی سے وہاں پر آ گرہ تھا لیکن ایک سو پچاس کلومیٹر کا سفر اس میزائل نے تقریباً تین سے چار منٹ میں کیا تھا تو یہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی کہ ایک سو پچاس کلومیٹر پاکستان کے اندر بھی وہ میزائل آ گیا تھا اور تین سے چار منٹ کے اندر وہ دوری اس نے تیہ کی تھی تو تین چار منٹ میں کون سا ریڈار سسٹم کون سے جہاز اتنی دیر میں تو ایک سکسٹین اڑنے کی کوشش کر رہا ہوگا پائلٹ کو پتہ چلے گا اور وہ جا رہا ہوگا کتنی دیر میں تو میزائل پھڑ بھی چکا ہوگا تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ کتنی ہائی فائی ٹیکنالوجی ہے اگر واقعی میں ایران نے یہ حاصل کر لی کیونکہ ایران نے اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے مگر یہ کہ دعویٰ ضرور کیا ہے کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی بنا لی ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا ہے ہاں ایک دو تصویریں انہوں نے شائع کی تھی مگر وہ تصویریں بھی آہ قابل قبول نہیں کیونکہ ان کی آفیشیل آہ سائٹ سے یا ان کی آفیشیل گورنمنٹ کے کسی ادارے کی طرف سے وہ آہ تصاویر جو ہے وہ شائع نہیں کی گئی ہیں